السلام علیکم آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے شبی قدر کی عبادت اور اس کی فضیلت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے شبی قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کی اس کے پچھلے یعنی صغیرہ گناہ ماف کر دیا جائیں گے ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص نے شبی قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کی اس کے اگلے پچھلے صغیرہ گناہ ماف کر دیا جائیں گے حدیث میں جو قیام کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرے نماز پڑھے ارتلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول رہے اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نیت میں اخلاص ہو اور اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی نیت ہو ریا اور دکھاوا نہ ہو اور رہی بات یہ ہے کہ ان راتوں میں کون سے عبادت کرنا زیادہ بہتر ہے تو اس سلسلے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر اس رات میں نفل پڑھنا ہے کیونکہ ان راتوں میں قیام کی فضیلت آئی ہے اور قیام نفلوں میں ہی ہوتا ہے بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری عبادت کے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں دعا کی تلقین فرمائی تھی صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادات میں جمع کرنا افضل ہے مثلا تلاوت نماز دعا اور مراقبہ بغیرہ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تمام امور منقول ہیں یہی قول زیادہ بہتر ہے کیونکہ مختلف عدیث میں نماز ذکر بغیرہ کئی چیزوں کی فضیلت آئی ہے جتنی دیر جاگنا ہے اگر اس میں کچھ حصہ نفل پڑھنے میں اور کچھ حصہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں اور کچھ حصہ ذکر و تسبیح میں اور کچھ حصہ توب و استغفار میں اور دعا میں گزار دیا جائے تو بہت بہتر ہے شبی قدر کی خاص دعا جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے شبی قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو اے اللہ تو بے شک بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پس مجھ کو بھی معاف فرما دے بات در حصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹھن ہے وہاں کام اللہ تعالی کی بخشش اور معافی صحیح چلے گا اگر معافی نہیں ہوئی اور خدا نہ خاصتہ عذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا کی ہر نعمت اور لذت اور دولت اور سروت بیکار ہوگی اصل شئے معافی اور مغفرت ہی ہے یہ نہایت جامع دعا ہے کہ حقیتالہ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبہ سے معاف فرما دیں تو اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے شبی قدر میں تمام رات جاگنا ضروری نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شبی قدر میں تمام رات جاگنا اور عبادت کرنا ضروری ہے برنہ اس کی وزیلت حاصل نہیں ہوتی یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ اگر کوئی اس رات میں گناہوں سے بچتے ہوئے اور دنوں کی نسبت تھوڑی سی زیادہ عبادت کر لیں تو اس کو بھی شبی قدر کی فصیلت کا حصہ حاصل ہو جائے گا بعض آدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص شبی قدر کی راتوں میں مغرب، عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑے اسے بھی شبی قدر سے کسی قدر حصہ مل جائے گا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سارے رمضان مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑی اس نے شبی قدر کا ایک بڑا حصہ پا لیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑی اس نے لیلت القدر کو پا لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے سارے رمضان عشاء کی نماز جماعت سے پڑی اس نے شب قدر میں قیام کیا حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں جو شخص شب قدر کو عشاء کی جماعت میں حاضر ہوا اس نے شب قدر کا ایک بڑا حصہ پا لیا عشاء کی نماز بھی کیونکہ رات کی عبادت ہے اس لئے اس کو باجمات پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انام ہے کہ رات کا بڑا حصہ عبادت میں شمار کر لیا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو گویا اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب پا لیا اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو گویا اس نے پوری رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا رات کو گناہ سے بچ کر آرام کرنا اور فجر کی نماز باجمات پڑھنا حکمی عبادت ہے اور جا کر عبادت کرنا حقیقی عبادت ہے اس لیے اگر کسی کو زیادہ توفیق نہ ہو سکے تو اسے کم از کم عشاء اور فجر کی نماز باجمات ادا کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کا تمام بھی کرنا چاہیے تینکس فر واشنگ پلیز سبسکراب می چینل لیکن شیئر اس ویڈیو تینکیو